کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو اور مسلمان کے ساتھ ساتھ تمام پسمادہ طبقات ہمارے دلیت مدہسی جنجاتی یادی باسی وہاں کے معذورین سب کو یہ احساس ہو کہ جمعیت علماء نیپال ان سب کی ایک مشترک آواز ہے آپ کے چینل پر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا خادم نہیں خادم لوگ آج کل بڑا لفظ اس کو سمجھتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں اگر آپ حضرات بحثیت نوکر قبول کر لیں میرے لئے یہی بہت ہے جمعیت علماء نیپال کے آپ صدر ہیں اور ساتھ ساتھ میں راشتہ سوا کے میمبر بھی آپ دین کے خدمت کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت میں بھی آپ کا بہت بڑا دخل ہے جو بخوبی آپ انجام دے رہے ہیں ساتھ میں لوگوں کے روحنمائی فرما رہے ہیں جمعیت کا کیا کردار ہے نیپال کے اندر جمعیت علماء نیپال کا جمعیت یوں سمجھئے کہ ہماری اور ہمارے رفقہ کی یہ کوشش ہے یوں تو ابھی اس کے قیام کو بہت عرصہ نہیں گزرے کل چودہ سال گزرے ہیں چودہ سال چل رہا ہے یعنی ایک ایسا بچہ ہے جو ابھی پاؤں پر مکمل طور پر کھڑا نہیں ہو لیکن اس کے باوجود اپنے قیام کے آغاز سے ہی یہ مسلمانوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہے جمعیت ہم یہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو اور مسلمان کے ساتھ ساتھ تمام پسمادہ طبقات ہمارے دلیت مدہسی جنجاتی آدھی باسی وہاں کے معذورین سب کو یہ احساس ہو کہ جمعیت علماء نیپال ان سب کی ایک مشترک آواز ہے اگر آپ قطر سے جا رہے ہیں کوئی کہیں سے آ رہا ہے تو ان لوگوں کو لگے کہ بھائی جمعیت علماء نیپال ایک ایسی جگہ ہے کہ مشکل وقت میں ہم جا کر کے اس ادارے کی طرف امید بھری نگاہ سے ہم دیکھ سکیں یہ پرٹ فارم سبوں کا ہو بلا لحاظ مسلک بلا لحاظ فکر بلا لحاظ مشرب حد تھا کہ میں کہتا ہوں کہ بلا لحاظ دین کسی بھی ذات دھرم برادری کا جو پسمادہ طبقہ ہے جمعیت اس کی آواز ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ایک بڑی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے بیچ اور پسمادگان کے بیچ ایک قابل قبول پلٹ فارم ہو جہاں سے ان کے حقوق کی آواز بلند ہوتی رہے اور جمعیت علماء نیپال بنیادی طور پر یہ کردار ادا کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہی تعاون سے کیونکہ ہم نے ابھی تک بیرونی تعاون نہیں لیا ہے آپ کے تعاون سے جب بھی جو ضرورت امت کو اور ملت کو قوم کو نیپالی قوم کو پیش آتی ہے تو دامِ درمِ قدمِ سخنِ کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ وقت ضرورت پڑھنے پر اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں اور سنسد میں جس طرح سے آپ آواز اٹھاتے ہیں امت کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا کوئی ایسی آواز جو ہماری غریبوں کی یا دلیتوں کی نہیں سنی جاتی اس آواز کو آپ بلند کرتے ہیں لوگوں نے بہت سراحہ ہے آپ کو اور اس مقام کے لئے آپ کی تعریف بھی کرتے ہوں کہ اس مقام پر آپ اس وقت ہیں جب آپ کے چینل پر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا خادم نہیں خادم لوگ آج کل بڑا لفظ اس کو سمجھتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں اگر آپ حضرات بحثیت نوکر قبول کر لیں میرے لئے یہی بہت ہے جسے ہم اپنا قائد مانیں یا قائد سمجھے جو ہماری ہر ایک آواز میں لبائک کہے اور ہماری ہر دکھ اور درد میں ساتھ رہیں میں برے صغیر کے ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرنی چاہوں گا وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں قیادت کی کمی نہیں ہے مسلمانوں میں قیادت ہے مسلمانوں میں سموطات کی کمی ہے ماننے کی کمی ہے اگر قیادت بہت باصلاحیت بہت فعال بہت متحرک بہت کارکرد بہت مخلص بہت ایماندار بہت ثابت قدم بہت مستحکم بہت جریب بہت جمع مرد بہت علالعظم ہو لیکن اس کے پیچھے ماننے والی جماعت نہ ہو تو وہ قیادت ناکام ہو جاتی ہے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ امت اسلامیہ نیپال کے اندر سموطات کس قدر ہے اپنے لیڈروں کو اپنے قائدوں کو ماننے کی سلاحیت کس قدر ہے میں ذاتی طور پر میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں کوئی قائد وائد ہوں نہیں میں لیڈر نہیں ہوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اور آج آپ کے چینل پر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا خادم نہیں خادم لوگ آج کل بڑا لفظ اس کو سمجھتے ہیں میں آپ کا نوکر ہوں اگر آپ حضرات بحثیت نوکر قبول کر لیں میرے لئے یہی بہت ہے تو آپ کو اگر رہبر چاہیے ہے آپ کو لیڈر چاہیے ہے امام چاہیے ہے تو ہر ظلہ میں ہر علاقے میں ایسے افراد ہیں موجود آپ اپنے اندر سم و تات کا اور ماننے کا جذبہ پیدا کیجئے انشاءاللہ نیپال کی امت اسلامیہ کی قیادت بہتر انداز میں ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوگی